موسیقی 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 رحمت حق کو فقط توبہ کا ہلا چاہیے سیدو سعداد کا ہم کو قبیلہ چاہیے حق کے معبود تک پہنچنے کے لیے سرفراز ہر مسلمان کو محمد کا وسیلہ چاہیے ہر سلیخے سے کرتے ہیں یہ بندگی کا کام تیغوں کے سائے میں بھی کرتے ہیں بندگی کا نام بندگی کا نام کیا بچائیں گے دنیا دار اسلام کو بچانا ہے فقط آل رسول کا کام کرم ہے ستار و غفار و مصطفیٰ کا سایا ہے غوث و خاجہ احمد برقا پوشکا سید احمد کے جام حق نوشست مشترعان ببرقا پوشست این در پاک در شہن شاست وصلقائی درگوشہ خدمت خاندان برقا پوشکا آج بڑی مسررت اور شاد مانی کی بات ہے ربیون نور آمد آمد ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے قلب پر ہمارے روح پر ہمارے جسم پر ہمارے مکان پر ہمارے شہر پر اور ہمارے سوبے پر ملک پر بلکہ پوری دنیا پر جو ہے رحمت بن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دو جہاں کے لیے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزوں کیا لوہو وقلم تیرے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ربیون نور کی اس مقدس مہنے کی بالخصوص طور پر جو ہے عالم اسلام کو بہت بہت مبارک باتی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس پیارے مہنے میں الحمدللہ جو ہے شہین شاہ زمن قدب العارفین فقر اولیاء عالی رسول حضرت خواجہ سیدنا سید احمد قادری الحسن والحسین الویسی چشتی برقا فوش علی رحمت اللہ زمان کا سندش شریف جو ہے دارو زفر شہر بجاپور میں ہر سال کے طرح امسال بھی جو ہے منایا جا رہا ہے جس میں بالخصوص طور پر جو ہے سجادگان و مشایقان ام الزام تشریف لاتے ہیں دھور دراز سے اور مریدین متقدین جو ہے حدراباد ہے جیسا بن نور ہے اور تمہارا جو ہے ڈاون کے راہ ملے بن نور حریر حویری ہانگل اور کرناٹک کے اتناف و اتناف شہر سے مہارشتر ہے میرا سانگلی شولاپور اور بیگمپور اور تمہارا پونہ بامبے امدباد گجرات اور دگر علاقوں سے جو ہے سرکار کے بارگاہ میں شوق و ذوق کے ساتھ الحمدللہ جو ہے اس دربار میں حاضری دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا حسان عظیم ہے ہمارے پاس صحابہ کرام تابعین تب تابعین ایم مشتہدین اولیاء کاملین جیسا ہمارے پاس وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم جیسے گنگار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں ہم تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کی درخاص نہیں پیش کرتے بغیر کسی کے وسیلے کے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا وابتغوا الیہ وسیلہ وسیلہ ہمارے لیے جو ہے نبی ہیں صحابہ کرام ہیں تابعین تب تابعین اہل بہت اطحر اولیاء کاملین ہیں یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری ساری رہے گا اور انہی بزرگان دین کے توسل سے جو ہے ہر سال آپ کی پیدائش کا دین اور آپ کا پردہ ہونے کا دین جو ہے سندل اور عرش شریف کی تقریب منایا جاتا ہے جس کی بدولت ایسا علیہ سواب کیا جاتا ہے اور سرکار کے بارگاہ میں جو ہے پچیس تاریخ بعد نماز فجر جو ہے الحمدللہ قرآن قانی دگر مدارسوں کے جو ہے طلبہ اور علماء کرام حفاظ کرام اور عاشقان رسول بڑی تعداد میں جو ہے سادرد کرام مشایق بجاپور موجود تھے الحمدللہ جس میں کلام پاک اور دروش شریف ذکر و اسکار کے ساتھ جو ہے ناتیں منقبتیں صلاة و السلام اور اجتماعی طور پر جو ہے سرکار کے بارگاہ میں جو ہے بجاپور کے امن و امان و سلامتی و دھود راز آنے والوں کے لئے بالخصوص دعا کی گئی ہے یہ صبح کے بعد جو ہے یہ احتمام الحمدللہ خران خانی ذکر و اسکار کا احتمام تھا اس کے بعد جو ہے غصول شریف ہوا جس میں الحمدللہ جو ہے اس چینل کے مادیم سے جو ہے الحمدللہ جو ہے یہ پیغام جو ہے آپ تک دیا جا رہا ہے یہ روحانی جو سرکار کا جو غصول ہے الحمدللہ صاحب مزار پر جو ہے گلاب و ریتر سے اور مشک و انبھر سے جو ہے خوشب و تر کیا جاتا ہے اور صاحب مزار کے بھارگاہ میں جو ہے یہ سال سواب پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالی بعد نماز اثر جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے یعنی جو آئے وے مہمان جو ہے ڈبکی محفیل اور الحمدللہ جو ہے دھرگوں سے آئے وے کربل وغیرہ جو ہے وہ اپنے ناتیں منقبتیں پیش کریں گے بعد نماز مغرب جو ہے حضرت کا سندہ شریف نکلے گا خان کا ہے عالیہ قادریہ چشتیہ علاویسیہ برخاکوش سے جو ہے ہر سال کی طرح امثال بھی جو ہے شہر کے مختلیف راستوں سے گشت کرتا ہوا حضرت کے جو ہے پوتے حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری اور حضرت سید شاہ فقیر اللہ قادری حضرت سید شاہ سکندر قادری حضرت سید شاہ جو ہے محمد قادری حضرت سید شاہ محیددین قادری کے بارگاہ میں سندہ شریف پیش کیا جاتا ہے بنفس نفیس صاحب سجادہ نشین جو ہے اپنے تمام برادرین اور سجادگان اور مریدین اور فقراؤں کے ساتھ جو ہے سرکار کے بارگاہ میں پیش ہوتا ہے پھر وہاں سے جو ہے الحمدللہ جو ہے بارگاہ برقا پوش میں جو ہے انشاءاللہ تعالی تقریباً گیارہ سارے گیارہ بجے قریب جو ہے واپس سندہ شریف لاکر بارگاہ خانکہ میں رکھ دیا جاتا ہے پھر بعد نماز فجر جو ہے بارگاہ برقا پوش میں جو ہے صاحب سجادہ نشین جو ہے سرکار سے جو ہے پشت در پشت آیا ہوا جو ہے امامہ شریف اور خرقہ شریف جو زیب تن ہو کر کے سرکار کے بارگاہ میں جو ہے سندہ شریف پیش کرتے ہیں اور اسی جھبہ مبارکہ زیب تن کر کے جو ہے یعنی امت مسلماء کے لیے جو ہے بالخصوص جو ہے دعا کی جاتی ہے عمر و آمان و سلامتی کے لیے پوری راج جو ہے ذکر و اسکار محفیل اور نات منقبتیں اور الحمدللہ ڈبکی محفیل فجر تک ہوتی ہے بعد نماز فجر جو ہے سندہ شریف کی کاروائی ہوگی پھر دوسرے روز جو ہے الحمدللہ صبح جو ہے آیت کریمہ ذکر اسکار کے بعد جو ہے بعد نماز اثر جو ہے سرکائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفیل مبارکہ کی زیارت ہوتی ہے یہ تقریباً جو ہے کہیں سالوں سے جو ہے بغداد شریف سے جو ہے بامبے سرزمین سے ہوتے ہوئے بجاپور سرکار کا جو ہے محفیل مبارک لائے گیا ہے باز آفتہ جو ہے سنت کے ساتھ باز آفتہ جو ہے اور مستناد اس کے ساتھ جو ہے یہ زیارت کرائی جاتی ہے اور سرکار شہین شاہ زمن قدر عارفین فقر اولیاء آلی رسول حضرت خواجہ سیدنا سیدہ احمد خادی برخاپوش کا جو ہے آپ کا چار ساڑھے چار سو سال جو قدیم سجرہ شریف ہے وہ بھی جو آپ آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے حضرت تک اور حضرت سے لے کر آپ جو جاری ہے اولاد میں جو ہے وہ بھی سلسلہ الحمدللہ اس کی زیارت کروائی جاتی ہے الحمدللہ یہ خانکہ جہاں بیٹھ کر میں نے جو ہے سرکار کا مختصر طور پر ذکر کر رہا ہوں روس کا جو ہے یہ پہنے چار سو سے ساڑھے چار سو سال تک جو ہے یہ قدیم جو ہے خانکہ بنا ہوا جہاں حضرت بیٹھ کر کے درس و تضریر دیا کرتے تھے اور عوام الناس بلا مذہب و ملت جو ہے فائد سرکار کا پاتے تھے الحمدللہ بیجاپور کی تاریخ ہے کیونکہ بیجاپور کے عظیم شخصیتیں جو ہے اولیاء کاملین میں سے جو ہے ایک آپ کی شخصیت ہے الحمدللہ جو ہے آپ جو ہے بہم یعنی بہمنی اور عادشائی دور کے اندر جو ہے سرزمین بیجاپور آپ مدینہ منورہ سے عمداباد ہوتے ہوئے دارو زفر شہر بیجاپور تشریف لے آئے مختصر سر تعریف یوں ہے کہ آپ امام حسین کی اولاد ہیں آپ حضرت سیدہ فاطمت زہرہ کی عال اور الحمدللہ جو ہے یہ مولا کائنات کی اولاد ہیں آپ جو ہے حسنی حسینی نجیب ترفین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا آپ نے مدینہ منورہ میں نو سال تک رہے اور آپ کے استادی گرامی جو ہے مہدیسِ گجرات حضرت سیدنا شیخ محمد فتحِ نوری صورت علی رحمت زبان کی خدمت میں رہے آپ اور کہیں اولیاءِ کاملین کی جو ہے آپ نے فیض پایا ہے حضرت خاجہ وحدود حسینی جو ہے آمائی حرومت سے جو ہے ہوتے ہوئے آپ نے خلافت لے کر جو ہے بجاپو تشریف لے آئے سلسلہ چشتیا کی تو حضرت نے جو ہے اپنے والد ماجید کے حکم پر جو ہے مدینہ منورہ میں نو سال تک رہا آپ نے پھر اس کے درمیان جو ہے سرکائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو آپ کو نورِ تجلیہ سے آپ معمور ہوئے اور آپ کے چہرِ اقدس پر جو ہے غیب سے چادرِ اقدس آئی پھر آپ نے جو ہے اس چادرِ اقدس پر جو ہے قائم رہے یہاں تک آپ کے چہرِ انواد پر نورِ تجلیہ کی جو ہے شوائیں اور پرتوں کے وجہ سے جو ہے آپ کو برقہ پوش کہا جاتا ہے اس لئے آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو اپنا چہرہ یعنی دکایا نہیں بلکہ آپ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد نورِ تجلیات چہرہ پڑھنے پر جو ہے اس پرتوں کے وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے برخ بردوش جامع عشق حق نوش کا لقب عطا ہوا آپ کو مدینہ منفرہ سے پھر آپ نے جو ہے ہجرت کرتے ہوئے دارو زفر شہرِ بجاپر میں تشریف لائے آپ سولہ سال تک جو ہے یعنی دین کی آپ نے رجد و ہدایت الحمدللہ جو آپ خدمت کا تیرے بلا مذہب و ملت ہندو و مسلمان اور آپ نے عمن و شانتی کا پیغام دیا الحمدللہ جو ہے صوفی سنتوں میں جو ہے آپ کا بڑا نمائیہ کردار ہے دارو زفر شہرِ بجاپر میں آپ نے جو ہے بڑی جو ہے خدمات انجام دی ہیں الحمدللہ آپ ہی کے جو ہے نصف سے جو ہے میں انشاءاللہ تعالی صاحب سجادہ نشین چودوے پشکا ہوں اور الحمدللہ جو ہے آپ ہی کے جو ہے گدی شریف پر سجادگی پر فائز ہوں اس سے پہلے میرے والد قبلہ پیر طریقت نجیب ترفائین حضرت سید شاہ ابراہیم نور الدین قادر برخا پوش اللہ رحمت رزوان ہے اور آپ سے پہلے جو ہے سابق سجادہ نشین جو ہے حضرت سید شاہ محمد شہزادہ صاحب قادر برخا پوش ہیں آپ سے پہلے حضرت سید شاہ محمد صاحب راجہ قادر برخا پوش ہیں اور آپ سے پہلے جو ہے حضرت سید شاہ شمش الدین قادر برخا پوش ہیں اور آپ سے پہلے جو ہے حضرت سید شاہ امام الدین قادری ہیں آپ سے پہلے حضرت سید شاہ عبدالل حضرت سید شاہ کریم اللہ قادر برقہ پوش ہیں آپ سے پہلے حضرت سید شاہ محمد میاں قادر برقہ پوش ہیں حضرت سید شاہ محمد سلیمان قادر برقہ پوش ہیں آپ سے پہلے حضرت سید شاہ احمد قادری برقہ پوش ہیں پھر آپ کے بعد جو ہے امدت الواسلین حضرت سید شاہ اتا محمد قادر برقہ پوش امدہ باتی ہیں آپ جو ہے چشیرے قلیرے جو ہے آپ شاہ و جہدین حسینی گجراتی محدث گجرات کے جو ہے آپ چچرے چچازاد بھائی ہیں اور آپ نے جو ہے آپ سے خلافت پائی اور آپ سے جو ہے فائد سے متفیض ہوئے آپ خود جو ہے الحمدللہ جو ہے تقریباً گیارہ سلسلوں سے وابستہ رہے اور گیارہ سلسلوں کے آپ کو نیامت خلافت سے سر فراز فرمایا گیا آپ نے رجد و ہدایت سے جو ہے اپنی پوری زندگی شریعت محمدی کے اوپر جو ہے قربان کیا الحمدللہ جو ہے دارو زفر شہر بجاپور میں آپ کی اولاد سکونت حاصل کر رہی ہے اور آپ ہی کے مسنت پر بیٹھ کر کے جو ہے رجد و ہدایت اور آنے والی عوام الناس کو جو ہے آپ کا فیض پہنچا رہی ہے الحمدللہ جو ہے اس خاندان کے لوگ الحمدللہ جو ہے پرخا پوش کے الحمدللہ اپنے اسوہ حسنہ اور غیبت چولی اور ہر برائی سے بچ کر کے جو ہے آپ کے تعلیمات پر آپ کی محبت کے ساتھ دادا حضور کی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے خاص اس چینل سے جو ہے یمیس بی سے یمیس بی چینل جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ان کی کاویشیں ان کی محنتیں یہی رہیں کہ ہر آیا یعنی اللہ کے ولی کے بارگاہ سے جو ہے عوام الناس کو پیغام پہنچیں عوام الناس تک جو ہے ان کی صحیح زندگی جو ہے سوانِ حیات الحمدللہ عوام الناس تک پہنچیں اور ان کے بارے میں معلومات کریں کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ جو ہے یعنی سرگرمیاں ہیں اس دور میں جو ہے کسی بزرگ کی تاریخ سے ناواقف ہونے کے بعد لوگ جو ہے اسے طرح طرح کے خانوادے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں بلکہ میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ ہر ولی اپنے اپنے مقام پر بلند و بالا ہے الحمدللہ جو ہے دارو زفر شہر بجاپور میں الحمدللہ جو ہے سلسلہ جنیدیہ مہابریہ چشتیہ قادریہ اور تمہارے جو ہے نی نظامیہ اور شتاریہ اور جلالیہ بخاریہ اور برخاپوشیہ جو تمام سلاسل جو ہے الحمدللہ جو ہے جو بزرگانے دین اولیاء کاملین سے وابستہ ہیں کوئی بزرگانے دین بندہ نماز سے وابستہ ہے تو کوئی حضر سرکار برحان الدین خاجہ مدن اللہ سے وابستہ ہے کوئی حضر شاہ وجوددین حسینی گجرادی سے وابستہ ہے تو کوئی جو ہے الحمدللہ جو ہے حضر سیدہ خاجہ نصر الدین چراغ دہلوی سے وابستہ ہے الحمدللہ حضر خاجہ عسام مدن حسین تیک برانہ ہے حضرت قطب الاختاب شیخ الشواء حضرت ابن الدین سراج الدین جنیدی اور قطب الاختاب شیخ الشواء حضرت شیخ احمد مقدوم جنیدی بزرگ علیہ الرحمت الرزمان جو ہے ہر دور میں الحمدللہ جو ہے حضرتنا سیدنا جو ہے شیخ عبد الرحمن خلیفت الرحمن جو ہے صاحب نصب پر جو ہے الحمدللہ جو ہے فائز تھے بڑے بزرگان اجدین جید جو الحمدللہ دارو زفر شہر پجاپور میں آرام فرما ہیں الحمدللہ جو ہے ہر ایک کا میں تذکرہ کروں تو الحمدللہ جو وقت گزر جائے گا مگر یہی ہے جس سے میں وابستہ ہوں جن کی جن کا خون مجھ میں جو ہے دور آہ ہے یہی میرے دل سے جو ہے آواز نکالتی ہے نکلتی ہے کہ جو ہے رحمت حق کو فقط توبہ کا ہلا چاہیے رحمت حق کو فقط توبہ کا ہلا چاہیے سیدو سعداد کا ہم کو قبیلہ چاہیے حق کے معبود تک پہنشنے کے لئے سرفراد ہر مسلمان کو محمد کا وسیلہ چاہیے طریقہ مصطفیٰ پر عمل کرنا یہ ہماری پہچان ہے طریقہ مصطفیٰ پر چلنا یہ ہماری پہچان ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھونا وجہ بربادی ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس چینل کے ذریعے ان اولیاء کاملین سے ہم تمام کو واپستگان رکھیں اور الحمدللہ جو ہے اس خانوادے کے جو ہے صاحب سجادہ سجادہ رشین حضر سید شاہ محمد شہزادہ قادری برقہ پوش اور میرے برادر الحمدللہ جو ہے حضر سید شاہ محبوب قادری سید واجد پیرا قادری سید جاہد پیرا قادری سید واحد پیرا قادری جو ہے آج جو ہے اپنے والد کے بعد الحمدللہ جو ہے یہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی خدمت گزار ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے سب اہل خاندان کو جو ہے ہمارے برادرین جو ہے الحمدللہ بجاپور کے ہر گوشے گوشے میں ہیں اللہ رب العالمین سب کو اتحاد محبت کے ساتھ اس چیز کو جو ہے بارگاہ برقہ پوش کو لے کر چلنے کی توفیق دے دے کیونکہ خانوادوں میں جو ہے تعلیمات نہ ہونے کے وجہ سے یعنی علم دین نہ ہونے کے وجہ سے خانوادے دوب چکے ہیں سب کو جو ہے علم دین کے طرف رقبت رہیں اور خانوادوں میں مدرسے رہیں کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے جیسے ہم لوگ یہاں پر جو ہے جو درس و تضریر جو ہے الحمدللہ جو اس خانوادے سے جو ہے نی عوام الناس کے خانوادے تعلیمات الحمدللہ جاری ساری ہے سب کو اس سے متفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں واقع داوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین جو ہے سب کو بلا مضحب و ملت جو ہے سرکار کا فیض جو ہے عطا فرمائیں سب کو کامیاب عطا فرمائیں السلام علیکم